مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک مزددار اور یونیک سی ڈش کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں وہ ڈش ہے سوہانچنا کیمہ اس کے لئے ہمیں چاہیے سوہانچنا میں نے یہ پہلے سے ہی دھو کر فریز کر کے رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ ہمیں کیمہ چاہیے ڈلے گی ایک بڑی پیاز اس میں پہلے ہم جو ہے کیمہ کے اندر اس پیاز لسن ادرک کو جو ہے ڈال کر ہم اس کو ابلنے رکھ دیں گے جیسے ہی یہ پانی ایک دفعہ اس کا خوشک ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر یہ تمام مسالے جس کے اندر گرم مسالہ مرچیں پیسہ ہوا دھنیا حلدی نمک اور یہ دہی شامل ہے پھر ہم اس کو ڈال کر بھون لیں گے اس کے بعد پھر ہم آخر میں اس کے اندر جو ہے وہ سوہانچنے کو بھی شامل کر دیں گے میرے پاس آل ریڈی یہ جو ہے یہ فریز پڑا ہوا ہے لیکن جب آپ سوہانچنا لیتے ہیں تو اس کو پہلے آپ تین چار دفعہ پانی میں بوائل کرتے ہیں پہلے ایک دفعہ بوائل کرتے ہیں پھر اس پانی کو نکال دیتے ہیں پھر بوائل کرتے ہیں پھر پانی کو نکال دیتے ہیں جب تک اس کی کڑواہٹ ختم نہیں ہی ہو جاتی اس وقت تک ہم سوہانچنے کو بوائل کرتے ہیں پھر اس طرح سے ہم اس کو اچھے طریقے سے نیچوڑ کر فریز بھی کر لیتے ہیں تاکہ جب ہمارا دل کرے بنانے کے لیے تو پھر ہم اس کو نکال کے بنا لیتے ہیں تو میرے پاس یہ آل ریڈی ایسے ہی فریز ہے اگر آپ کو کہیں سے سوہانچنا جو ہے وہ بغیر اگلی ہوئی فارم میں اگر کوئی آپ کو دے تو آپ نے اس کو اسی طرح سے اُبالنا ہے دو تین طرح اس کو اُبالنا ہے جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ اس کے اندر سے کڑواہٹ نکل گئی ہے اب جو ہے ہم باقی سٹیپس کی طرف آتے ہیں پہلے ہم کیمے کے اندر پیاز ادرک لسن اور جو ہے پانی جو ہے ڈال کر ہم چڑھا دیتے ہیں جیسے ہی وہ پانی خوشک ہوگا پھر ہم اس کے اندر یہ تمام مسالہ جات شامل کر کے اور پانی کا ایک مگ ڈال کر ہم نے جو ہے وہ بوائل ہونے رکھ دیا ہے جیسے ہی یہ بوائل ہوتا ہے اس میں پیاز ادرک لسن کر جاتا ہے پھر ہم اس کے اندر تمام مسالے ڈالیں گے اور آئل ڈال کر ہم اس کو اور دہی ٹیمارٹر ڈال کر اور سبز مرچے ڈال کر اس کو ہم پھون لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر سوہانچنے کو شامل کریں گے پرائے ہو گیا تھا اب ہم نے اس میں تمام مسالے ڈال دیئے ہیں اور اس کے اندر ہم نے جو ہے اوبلا ہوا سوہاننا بھی ڈال دیا ہے ٹیمارٹر اور مرچے بھی ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر دہی اور آئل بھی ڈال دیتے ہیں اور ہم پھر اس کو جو ہے وہ چولے پر چھوڑ دیتے ہیں جیسے ہی وہ آئل چھوڑے گا تو یہ بھن جائے گا اور پھر ہمارا کیمہ سوہانچنا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس میں سوہانچنا ٹیمارٹر ہری مرچے آئل اور دہی ڈال دی ہے اب ہم اس کو مکس کر کے جو ہے وہ ہلکی آج پہ چھولے پر چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے بھون جائے اور خوشک ہو جائے سوہانچنا جو ہے وہ اس کے اندر مکس ہو گیا اب یہ مکس ہو کر پک رہا ہے جیسے ہی بھونے گا اور آئل چھوڑے گا تو ہم اس کو برطن میں نکال لیں گے اس طرح سے سب چیزیں ایک ساتھ پکانے سے یہ ہوتا ہے کہ سوہانچنا اس کے اندر اچھے طرح اس کے مکس ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بھی تمام مسالوں کا کیمے کا جو ہے وہ ٹیسٹ شامل ہو جاتا ہے پھر وہ ایک الگ سی ٹیسٹ نہیں دے گا تو اب جو ہے ذرا ہم اس کے بھونے کا انتظار کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے تو یہ سوہانچنا ہمارا چھتری کے سے پکیا ہے اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اب ہمارا جو ہے وہ کیمہ سوہانچنا جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور اسے گرم گرم روٹی سے آپ کھائیں یا آپ نام سے کھائیں آپ کو یہ بہت متے کا لگے گا سوہانچنا کیمہ تیار ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ساتھ بننے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ